اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کی دعاوں کی وجہ سے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہ دیکھیں جی آپ کی بہن پھر سے لاہور واپس آگئی اور لاہور واپس آتے ساتھ دیکھیں اس نے سب سے پہلا کام کیا کی ہے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو شوٹ کی ہے اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی مزے کی ہے بڑی انٹرسٹنگ سی ہے گلبرک والو جاگو اٹھو آپ لوگوں کے لئے ہی ہے کیونکہ جو لوگ گلبرک میں رہتے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ میں نے ویڈیو شوٹ کی ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ میٹھی میٹھی سی ہے میٹھی میٹھی مطلب سویٹ کے بارے میں ہے اور سویٹ کے بارے میں اس لئے ہے کیونکہ آج ہم لوگوں نے ایک نیو سرچنگ کی تھی جو کے تھی آئس کریم تو ہم لوگوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ جانے مانے سے سویٹ کریم ہو گئی چمن ہو گئی اور کہ ایف سی میک ٹونل ان سب کی آئس کریمز کھاتے رہتے ہیں بٹ یہ ایک چھوٹا سا سٹال ٹائپی تھا گل برگ میں ایم ایم آلم روڈ پہ کاشیس کے بالکل پاس جو لوگ کاشیس کے پاس رہتے ہیں یا کاشیس کے پاس جاتے ہیں وہ لوگ ایک دفعہ میرے کہنے پر یہ آئس کریم ضرور ٹرائے کیجئے گا میں اس کا اونسٹ والا جو ہے نا وہ میں ریویو آپ کو دے رہی ہوں ٹھیک ہے میں بلکل بھی آپ لوگ کو کسی قسم کا فیک والا ریویو نہیں دے رہی ہوں میں بلکل اونس والا آپ کو ریویو دے رہی ہوں کہ بہت تیسٹی تھی اور ایک جو آپ ایس کریم والا بال لے لیتے ہو نا مطلب آگے چل کے آپ کو ضرور نظر آئے آپ کو ضرور میں دکھاؤں گی ٹھیک ہے وہ ٹو پرسن کے لیے انف تھا ٹو پرسن کے مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹری پرسن بھی کھا سکتے ہیں اور لوڈڈ ہوا پورا کا پورا وہ تھا جو ایک کپ تھا پورا لوڈڈ تھا کہ اس کے نیچے کی بھی جتنی میں بائٹس لے رہی تھی اس میں بھی اس نے نٹس وغیرہ سب کچھ جو تھا وہ ڈالا ہوا تھا اور سب سے مزے کی بات یہ تھی کہ جب میں وہاں پہ گئی میں نے وہاں پہ فرس ٹائم ٹرائے کیا تھا بلکل بھی مجھے کسی نے ریکیمنٹ نہیں کیا تھا کسی نے بھی مجھے کچھ نہیں کہا تھا اب آپ کی بہن کا صرف ایک ہی کام ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی وہ سرچ کرتی ہے اس کو جہاں پہ تھوڑی ریزنیبل جو ہے وہ چیز جنس راتی ہے وہ گڑی کٹ دیئے تک پت جن دیئے وہ بلکل بھی نہیں یہ دیکھتی ہے کہ میرا کتنا پٹرول لگ جائے گا کیا نہیں آپ لوگوں کے لیے میں یہ ایفرڈ کرتی ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں میری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں جو کہ لوگ لاہور میں رہتے ہیں اور وہ لازمی ایک دفعہ میرے کہنے پر اس لوکیشن پہ اس جگہ پہ ضرور جایا کریں پلیز ٹھیک ہے آپ لوگ کو وہاں جانے کا بینیفٹ یہ ملے گا اگر آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جاؤ گے تو وہاں پر آپ لوگ کو کوئی نہ کوئی آف لازمی دے دے گا کسی نہ کسی چیز پہ کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور وہ آف دیں گے ٹھیک ہے اگر آپ ان کو بتائیں گے کہ ہم تہمینہ زیشان لائف سٹائل کے ویلوگ سے دیکھ کر آئے ہیں آپ کے پاس تو وہ آپ کو لازمی جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے اپنی کافی ویلوگ میں یہ چیزیں بتائی ہیں اسی طرح میں آپ کو اس ویلوگ میں بھی یہی چیز بتا رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ میرے ریفرنس سے جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ پہ جو جو جگہ میں نے آپ کو ریکمینڈ کی تھی وہ تو پہلے انہوں نے اکنومکل ریٹس رکھے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی آپ لوگ کو وہ مزید آف بھی دیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ضرور ویزٹ کرنا ہے باقی میں ڈسکرپشن باکس میں ان کا جو ہے ایڈرس ہے پروپر ان کی لوکیشن وہ بھی سینڈ کروں گی بٹ جن کو نہیں پتا ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ کاشیس کے بالکل کاشیس سیلون کے بالکل سامنے اوپزیر سائیڈ پہ بھی نہیں تھا شاید یہ بالکل اس کے ساتھ ہی تھا اگر آپ کاشیس پہ پہنچے کسی سے بھی پوچھ لیں آپ اس کا سٹال کا نام تو وہ آپ کو جو ہے نا بتا دیں گے اور بہت یمی تھی بہت تیسٹی تھی سپیشلی بچوں کا جو کپ تھا مجھے وہ بہت ریزنیبل لگا تھا ورنہ اگر آپ باہر کہیں سے بھی کوئی کپ لیتے ہیں تو لوڈڈ ہوا کپ آپ کو ون ایٹی ٹو ہنڈڈ کے راؤنڈ آباؤٹ دیتے ہیں بٹ یہاں پہ جو تھا نا ون ٹونٹی کا انہوں نے دیا تھا اور مطلب کافی لوڈڈ ہوا تھا مطلب دونوں بچوں نے کھا لیا تھا پھر بھی کہہ رہے تھے ماما ہم سے اور نہیں کھایا جا رہا اور ان کا بھی میں نے ہی کھایا تھا یہاں پہ کافی سارے برینڈز ہیں میں انشاءاللہ کمنگ سون ایک ولوگ بناوں گی جو کہ ہوگا گلبرک ایم ایم مالم روڈ پہ اور انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے میری کوشش ہے کہ میں یہاں پہ ایک دو سیلون ہے میں وہاں پہ وزٹ کروں گی اور وہاں کی جو سروسیز ہوں گی جو آج کل ان کی ڈیل سیلری ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے آپ لوگ میرا کس طرح کا ولوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ تو میں ولوگ جو بناتی ہوں وہ اپنے لائف سٹائل کے بارے میں بتاتی ہوں کہ میں دیلی روٹین میں یا جب بھی میں باہر نکلتی ہوں تو میں ولوگ شوٹ کر لیتی ہوں آپ کو جو ہے ولوگ تھوڑا باد میں ملتا ہے لیکن یہ میں نے پہلے سے ہی شوٹ کر کے آپ لوگوں کے لیے رکھا ہوتا ہے یہ نہیں کہ میں ہر روز آپ لوگوں کے لیے نکلتی ہوں ہر روز جو ہے میں باہر کا ہی کھانا کھاتی ہوں ایسا بلکل بھی نہیں ہے ہم لوگ گھر کا ہی کھانا پریفر کرتے ہیں اور گھر کا زیادہ تر کھانا کھاتے ہیں ہم گھر میں ہر چیز بناتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو اپنی وہ بھی ریسپیز شیئر کروں گی کمنگ سون نیکسٹ ویک میں آپ کو میں اپنی گھر کی جو ریسپیز ہیں جو کہ میں بناتی ہوں اور بچوں کو دیتی ہوں اور جو کم بجٹ میں اور جلدی کوئی کھویک اینڈ ایزی ریسپی ہوتی ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی یہ تو کبھی کبار ہم لوگ جب باہر نکلتے ہیں ہمارا ویکنڈ پر پلان ہوتا ہے یا کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ گھر میں کوئی گیسٹ آ جائے ہیں یا کہیں ہمیں اچانک سے جانا پڑ جائے تو پھر ہم لوگ راستے میں گیسٹ کے لیے یا اپنے لیے کھانا کھا لیتے ہیں یا لے لیتے ہیں اس طرح کا سین ہوتا ہے ادروائز ہم لوگ ڈیلی روٹین میں بلکل بھی نہیں جاتے ہیں باہر ٹھیک ہے آپ لوگ یہ مت اب سوچئے گا کہ ہم لوگ ہر روز جاتے ہیں نہیں یہ بھی میرا فیصلہ بات جانے سے پہلے کا ویلوگ ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے لیے اب جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی ہوں تو آپ نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنا ہے اسے شیئر کرنا ہے اور کمنٹس کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو میرے آوٹ آف سٹی کے لوگ ہیں جو میرے فرینڈز ہیں میری فیملی ہیں ان کو میں اسی لیے لاہور دکھاتی رہتی ہوں تاکہ وہ ہمارے لاہور کی رونکیں دیکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے لاہور میں کیسے کیسے مزے مزے کی چیزیں ہیں تو یہ جیس ہے بابا جی کا سیلون بھی آ گیا میں انشاءاللہ یہاں کبھی ویلوگ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میرا مطلب آگے جو نیکسٹ ویک میں میں اپنی ریسپیز پر بناوں گی پھر اس کے بعد کا جو میرا شوٹ ہوگا نا وہ انشاءاللہ میں اپنے سیلونز کا کروں گی کہ میں سیلونز میں جا کے جو اپنی سرویسز لوں گی یا جو بھی میری ہوگی سرویسز وہ میں آپ لوگ کے ساتھ ڈیلز وغیرہ شیئر کروں گی تو لے جیئے ہم اپنی منزل تک پہنچے جا رہے تھے ایم ایم مالم روڈ پہ کاشیس کے بلکل پاس باقی پروپر ایڈرس جو ہے وہ میں ڈسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گی آپ لوگ کو لنک بھی شیئر کروں گی تو آپ لوگ انہیں لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ایک دفعہ میرے کہنے پہ آپ نے ضرور یہاں پر جانا ہے اور آئس کریم ان کی ٹرائے کر کر آنی ہے اگر آپ لوگ کم بجٹ میں کھانا چاہتے ہیں اور آپ لوگ چمن کے ایپسی مکٹونالز اور سویٹ کریم وغیرہ سے کھا کھا کے اکتا گئے ہیں تو تاڑا دل کر دے جی نہیں جیسی کٹا پیسے ہیں چاہتے جا کے تے مزے مزے دی آئس کریم کھائیے تے لور والے ہو لازمی ادھر وزرٹ کرنا ہے آپ نے ایک دفعہ میرے کہنے پہ آپ لوگ جائیے گا اور وہاں پہ جا کر آئس کریم ٹرائے کیجئے گا یہ آگیا جی سالڈن پیپر ویلیج یہاں پہ بوفے ہوتا ہے اور میں انشاءاللہ سون جو ہے بناوں گی اس پہ بھی اور جی یہ آگیا جی کاشیز اس نے اتنی ساری ڈمیاں کھڑی کی ہوئی اور کمی جا رہی تھی کمی جا رہی تھی میں کہتی ہوں یہ تھکتی بھی نہیں ہے لیکن تھکے کیسے سالو والی باجی ہیں انہوں نے کون تھکنا تھا تو یہ جی کاشیز ہے اور میں انشاءاللہ یہاں کا بھی ویلوگ جو ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تو جی اس کے بعد ہم لوگ کو یہ مل گیا تھا ہماری منزل ہمارا ڈیزٹ کو جہاں پہ ہمارا تھا آج کا ویلوگ اور یہ تھی جی ان کی آئس کریم یہ ان کا مینیو تھا اور میں مینیو سے دیکھ کر مجھے بلیو نہیں ہو رہا تھا کہ اتنے کم بجیٹ میں مطلب کیسے ہو سکتا ہے اور جی یہ تھا مہنور زاہید مہنور زاہید جو ہے نا ان سے بھی میں نے کافی سرویسز اپنی لی ہوئی ہے بٹ میں نے ان کی جوہر ٹاؤن والی برانچ سے نا وہاں سے لی تھی یہ والا کپ تھا جو ہم نے ٹو پرسن نے کھایا تھا میں نے اور میاں جی نے یہ کھایا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کیسے وہ بچہ محنت کر رہا تھا اور کیسے وہ بنا رہا تھا آپ اس کی میکنگ چیک کریں کہ اس نے کیسے اس کو جو ہے اتنی وہ محنت کے ساتھ اور کیسے اس نے اس کی فیلنگ کی تھی ای تنگ فائف ٹونٹی کا یہ کپ تھا اور یہ فل لوڈیڈ ہوا ہوا تھا یہ شاید ویڈیو میں آپ کو جوڑا چھوٹا لگ رہا ہوگا یا اس کا سائل سمول لگ رہا ہوگا بٹ یہ لارج سائز میں تھا فائف ٹونٹی کا یہ کپ تھا ٹھیک ہے اور اس میں اس نے بلکل جو تھا نا وہ لوڈیڈ تھا بلکل لوڈیڈ تھا ہر بائٹ میں اس کے نٹس تھے مطلب اوپر سے تو یہ سارا چوکلیٹ اور براؤنی ٹائپ تھا بٹ جیسے ہی نیچے آیا تو نیچے بھی اس کے آئس کریم تھی اور نیچے اس نے نٹس ڈالے ہوئے تھے اور بہت یمی ٹیسٹی تھا یہ دیکھیں یہ کیسے اوپر سے اس نے پھر سے نٹس وغیرہ ڈال کر اس کو ڈیکور کیا وہا تھا میں پھر سے دیکھ رہیم ویڈیو تو میرے موں میں دیکھے پھر سے پانی آنا شروع ہوگیا یہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی جاؤں اور جا کر پھر سے میں کھا کر رہا ہوں بہت یمی تھا بلیو می اونس ریویو ہے اور یہ بہت ڈیسٹی تھا یہ اس نے اوپر براؤنی کی ٹاپنگ کر دی تھی یہ براؤنی کی ٹاپنگ کر کے اور اس نے مجھے اور خوش کر دیا اتنا خوش کر دیا کہ دل خوش ہو گیا میرا اور جی یہ دیکھیں اس نے پھر سے اوپر سے چوکلیٹ کی لہریں بہریں کر دی میں کہتی ہوں اس نے پورا آئس کریم چوکلیٹ نٹس براؤنی اور پتہ نہیں اس نے کیا گیا اندر ایڈ کر کے اور یہ فل لارج سائز کا یہ ایک اپ تھا جو شیک سائز ہوتا ہے نا جو لوگ مطلب شیک پیتے ہیں ان کو یہ آئیڈیا ہوگا یہ وہ سائز تھا اور یہ بہت یمی یمی تھا اور یہ جی اس نے ہمارے دو چمچ رکھ دی کہتا ہے کہ دو میں لڑنا پہن تو اس نے ہمیں دو لوگ سیپرٹ سیپرٹ ایک سپون دے دیا کہ الگ الگ کھانا یہ ان کے سٹال کا نام ہے کاشیز سیلونز کے بلکل ساتھ تھا یہ ٹھیک ہے ڈیزرٹ کو کے نام سے تھا اور میں نے ان کی دو ہی چیزیں ٹرائے کی اور مجھے دونوں کی دونوں ہی بہت ٹیسٹی لگی تھی تو جی یہ تھا بچوں کا کپ آپ بچوں کا کپ کا سائز بھی دیکھ سکتی ہیں یہ بھی فل بھرا ہوا تھا اور یہ دونوں بچوں نے ماشاءاللہ کھا کے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں ماما ہم سے نہیں کھایا جا رہا کہ ان سے بھی یہ پورا فینش نہیں ہوا تھا پھر اس نے ایس ریشوال بچوں کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے سی کوکومو ایڈ کر دیئے جو کہ بچوں کو اور خوشی مل گئی میں نے کہا چلو جی تو سی بھی موجہ مارو تے خوش ہو وہ تو جی اس کے بعد یہ بھائی کا چھوٹا سا انٹرویو ہے یہ آپ گھوڑ سے سنیے گا کہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ کو میسج دے رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری سپیشل ہی کیا ہے ڈبل ڈیلیکس کنٹینرڈ ڈیزیٹ اینڈ کوکی آپ ایک کفاہ آکے ضرور ٹرائے کریں اور یہ میڈم کا چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں ڈینکیو ٹیز تو لے جی گلبرک والو خوش ہو جاؤ اور موجہ مارو دیکھیں کیسا نیٹ اینڈ کلین چھوٹا سا ان کا سٹرول تھا اور یہ دیکھیں ان کی سیٹنگ بھی ہے آپ لوگ یہاں پر آ کر اپنی آئس کریم انجوائے کر سکتے ہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ اور بلکل آرام سے کیلے موجہ مارے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے اپنی آپی کا نام لیں تیمینہ زیشان لائف سٹائل اور میں کہتی ہوں دعائیں دیں گے مجھے آپ آئے آئے ایسی ویسی رج رج کے دعائیں دیں گے تو یہ دیکھیں جی ہم لوگ گھر واپسی پہ چل پڑے تھے کھانا شانا ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے کھا لیا تھا بس اس کے بعد ہمارا میٹھے کا مور تھا تو میٹھے کے لئے ہم لوگوں نے یہ چوز کیا ہم لوگوں نے کہا کہ چلو جی آج کچھ نیا ٹرائے کرتے ہیں سویٹ کریم کھا کھا کے نا ہم لوگ بھی بور ہو گئے تھے تو ہم لوگوں نے کہا جی آج کچھ نیا ٹرائے کرتے ہیں تو ہماری لوکیشن سے یہ ہمیں تھوڑا نزدیک بھی پڑا تھا تو ہم لوگ پھر یہاں نکل پڑے تھے اور بہت یمی تھی بہت ٹیسٹی تھی ہمیں بہت مزا آیا اور میں کہتی ہوں باجی آپ کی آسکرین کھا کھا کے نا اس کا دماغ جو تھانا وہ سنو گیا تھا تھنڈے سے اتنا میں نے جو تھانا وہ تھنڈا کھا لیا تھا کیونکہ بچوں نے بھی نہیں کھایا بچوں نے بھی چھوڑ دیا تھا یہ کہا کہ ماما بس ہم سے اور نہیں کھائی جاری اور وہ جو لارڈ سائز کا کپ تھا اس کو تو میں نے شیک بنا کے انڈ پہ پی لیا تھا کیونکہ جب تک ہم لوگ کھاتے رہے کھاتے رہے دیں وہ اینڈ پہ پشیئے کی رہا گیا تھا کہ وہ بھی ہم سے خطر نہیں ہو رہا تھا اگر آپ لوگ ٹو پرسن ہیں اور آپ کے ساتھ کیٹس بھی ہیں تو آپ لوگ کے لیے وہ فائیف ٹونٹی والا جو لارڈ سائز کا تھا وہی آپ لوگ لے لیں تو آپ لوگوں کے لیے اناف ہوگا ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ لوگ باہر کہیں جاتے ہو کوئی آئس کریم لیتے ہو تو میکسیمم وہ آئس کریم آپ کو ٹو ٹونٹی کی یا آئی ٹھنگ ٹو فٹی کی ایک پتہ ہے مطلب اگر آپ لوگ ٹو پرسن اور ساتھ میں آپ کے کیٹس بھی ہے تو وہ آپ کو وہی سکس انڈر سیون ہنڈر کے راؤنڈ آباوٹ آپ کا بیل بن جائے گا بٹ یہاں پہ آپ فائیف ٹونٹی میں جو ہے وہ کھا سکتے ہیں اور اگر آپ میرے چینل سے آپ دیکھ کر ویڈیو جاتے ہو تو آپ کو اس پہ مزید دسکاؤنٹ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے مجھے بہت سارا پیار دینا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اسے زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے اب میں ملوں گی آپ لوگ کے ساتھ اپنی نیکس ویڈیو میں اور میری نیکس ویڈیو جو ہوگی وہ ہوگی فیصلہ بات جو ہم لوگ گئے تھے اپنی آنٹیوں کی طرف ان کی طرف جو دعوتیں تھی اس کے بارے میں ہوں گی سارے میں نے لوگ بیچ میں مکس موکس کر دیاں بٹر یہ دیزرٹ والا جو تھا نے یہ ایڈ کرنا زیادہ ضروری تھا وہ اس لیے ضروری تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ نہ ہو کس فیصلہ بات والے کہیں جی ہمارے لوگ ڈالے ہیں تو لوریے کہ ہمارے ڈالے اس لیے میں نے کہا جی ایک فیصلہ بات کا لوگ ایک لوریوں کا لوگ پھر ایک لوریوں کا لوگ اس طرح سے لوریے بھی خوش تے فیصلہ با دیئے بھی خوش صحیح کیا نا آپ کی بہن نے ہاں چلیں اب آپ نے مجھے بہت سارا پیار دینا ہے اور پھر سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں اور میرے بہت سارے جو آپ بلو کمنٹ آپ کمنٹ بھی کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ووچ بھی کیا کریں ہاں جی یہ عشن فاطمہ کا میسیج آپ لوگ کے لئے میری بیٹی کہہ رہی ہے کہ ممہ کی ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور کمنٹ بھی کیا کریں اور اچھے اچھے سی دعاوں میں اس کو یاد بھی رکھا کریں